اور ابھی ہم موجود ہیں اپنی فیکٹی میں اپنی ورک شاپ میں یہ ایک سیٹ اپ ہے جو کہ امران بھائی کا ہے امران بھائی اسکالہ صوف والے ان کا ہے تو یہ جا رہا ہے خیر پور تو بس ابھی یہ مکمل ہو گیا ہے تیار ہے اس کا جو ورہ میں وہ ہے اٹھائیس جمع چھے اور اس کے ساتھ موٹر ہے پانچ آس پاور کی اور یہ فریم ہے اس کا تو یہ ہم پیسز میں اس لیے بھیج رہے ہیں کہ ابھی یہ چونکہ وہاں پہ جا کے اوپر والے فلور پہ جانا ہے تو اس لیے ہم اس کو پیسوں میں کر کے بھیج رہے ہیں اور انشاءاللہ کل یہاں سے مذر بھی روانہ ہوگا اور مذر جائے گا وہاں پہ خیر پور اور اس کو فٹ کر کے چلا کے دیکھے آئے گا یہ اس کی ریڈیوسر ڈائی ہے اور اس کے علاوہ یہ اس کا موٹر کے اوپر جو ٹیبل ہے وہ ہے یہ وائر کٹر ہے اور یہ جو بار والا ٹیبل ہے یہ ہے اور اس کے ساتھ یہ مکسر ہے پچاس کیجی کا مذر یہ ٹیبل اٹھا اوپر سے پچاس کیجی کا مکسر ہے ون آس پاور کی موٹر کے ساتھ اور اور یہ اندر سے ابھی مذر اس کو ریڈی کر رہا ہے تھوڑی صفائی ہو نہیں تو ماشاءاللہ بہترین سیٹ اپ ہے یہ وہ سیٹ اپ ہے جو عمران بھائی میرے پاس پچھلے دنوں میں آئے تھے اور عمران بھائی نے اس کی ویڈیو بھی بنائی تھی اور جس کے اوپر ہم نے بالکل خوشک مال نکالا تھا تو یہ وہ والا سیٹ اپ ہے تو یہ الحمدللہ کمپلیڈ ہو گیا ہے اور جا رہا ہے تو جیسا کہ میں دوستوں کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آفاق سابون والا کبھی بھی مشینری بنانے میں کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کرتا تو اس لیے میں دوستوں سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیشہ مشینری کھریدتے ہوئے کوالٹی کا خاص خیال رکھا کریں اور کوالٹی اگر مشینوں کی اچھی ہوگی تو آپ کی پروڈیکٹ بھی اچھی بنے گی تو اس لیے میں دوستوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ اچھی جگہ پہ جائیں کوالٹی کو دیکھیں کوالٹی جہاں پہ اچھی آپ کو ملتی ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جہاں سے آپ کو سروس بھی ملتی ہے اگر سروس نہیں ہے تو پھر مشینیں لینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے کیوں کہ آپ لوگوں کو بلکل مشینوں کے بارے میں پتا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب مشینوں کے بارے میں پتا نہیں ہوگا تو پھر آپ کو مشینیں لینے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا اور جب آپ کو مشینیں دینے والا آپ کو فیڈ بیک نہیں دے گا تو پھر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس لیے ہمیشہ اس بندے کے ساتھ کام کریں جو آپ کو فیڈ بیک بھی دے تو اس کے ساتھ یہ ہے ہمارا پلوڈر چوبیس جمع پانچ تین آس پاور کی موٹر کے ساتھ اور یہ ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے بہت پیارے دوست ہیں افتخار بھائی جو کہ دوبئی میں ہوتے ہیں اور ان کا ہے یہ مکسر ہے اس کے ساتھ ان کا پچاس گیجی کا اور ان کا ایک پنچ ہے مینول اور ایک وائر کٹر ہے تو یہ عمران بھائی کا پنچ ہے جو کہ مینول ہے دو فٹ والا تو یہ سیٹ اپ جا رہا ہے تو انشاءاللہ اسی طرح دوستوں کے ساتھ یہ گاڑی بھی عمران بھائی کی آگئی ہے سب ہی یہ لوڈ کرنے لگے ہیں تو اسی طرح کوشش کرتے ہیں ہمیشہ کہ جو بھی دوست ہمارے ساتھ جڑتے ہیں اور ان کے میار کے اوپر پورا اتریں تو الحمدللہ اترتے بھی ہیں تو انشاءاللہ آپ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اجازت پاکستان زندہ بات تو انشاءاللہ ساتھ